بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضر بھائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں قلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی اے بھائیزید در سامان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید و قربانی میں حاضر ہو اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا تو میں نے آنزباللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا جب رات ہوئی تو حاطف کی وہی آواز سنی جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما بیداری کروں یا نہ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیہ اقیار میں سے ہو اور ابرار کی دفتر میں لکھے ہوئے ہو لیکن راہبوں کی لباس پہن لو اور ہماری رزا کے لئے ذرنار باندھ لو آپ پر کوئی گناہ یا انکان نہیں ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ صبح صویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا ذرنار کو باندھا در سمعان پہنچ گیا وہ ان کی عید کا دن تھا مختلف علاقوں کے راہب در سمعان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور اشادات سننے کے لئے حاصل ہو رہی تھے میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا جب بڑا راہب آ کر ممبر پہ بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا گویا اس کا موں کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے تو سب راہب اور علماء کہنے لگے اے مرشد ربانی کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہیں ہم آپ کے اشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ عمر مانے ہیں کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے وہ تمہارے دین کے آسمائش کے لئے آیا ہے لیکن یہ اس کی زیادتی ہے سب نے کہا ہمیں وہ شخص دکھا دو ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے اس نے کہا بغیر دلیل و حجت کے اس کو قتل نہ کرو میں امتحاناً اس سے علم اور اردیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیئے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت سب نے کہا آپ جس طرح چاہی کریں ہم آپ کے خوشہ چھے ہیں تو بڑا راہ ممبر پر کھڑا ہوگا پکاننے لگا اے محمدی تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں تو باعزید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیز اور تمجید کے کلمات جاری تھے اس بڑے پادری نے کہا اے محمدی میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں اگر تُو نے پوری وضاہ سے ان سب سوالوں کا جواب دیا تو ہم تیری اتباہ کریں گے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے تو باعزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تُو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے تو اس پادری نے کہا تو وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو وہ چار جن کا پانچوہ نہ ہو وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو وہ چھے جن کا ساتوہ نہ ہو وہ سات جن کا آٹوہ نہ ہو وہ نو جن کا دسوہ نہ ہو وہ دس جن کا گیاروہ نہ ہو وہ گیارہ جن کا بھاروہ نہ ہو وہ بھارہ جن کا تیروہ نہ ہو وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اردوزق میں جائے بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے الزاریہ زرون کیا ہے الحاملہ وقرہ کیا ہے الجاریات یسرہ کیا ہے المقسمات امرہ کیا ہے وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے ہم تجھ سے وہ چودہ پوچھتے ہیں جنہیں رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ پانی جو نہ اسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو اور وہ چار جو نہ باپ کی پشت اور نہ ماں کی شکم سے پیدا ہوئے پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر نازل پسند فرمایا ہو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ کون سے عورتیں ہیں جو دنیا بر کی عورتوں سے افضل ہیں کون سے دریا دنیا بر کے دریاؤں سے افضل ہیں کون سے پہاڑ دنیا بر کے پہاڑوں سے افضل ہیں اور کون سے جانور سب سے زیادہ جانوروں سے افضل ہیں کون سے مہینے افضل ہیں کون سے راتیں افضل ہیں تاما کیا ہے وہ ترک بتاؤ جس کی بارہ تہنیاں ہیں اور ہر تہنی پہ تیس پتے ہیں اور ہر پتے پہ پانچ پھول ہیں دو پھول دوپ میں اور تین پھول سائے میں ہیں وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج و تواف کیا ہو نہ اس میں جان ہو نہ اس پر حج فرض ہو کتنے نبی اللہ تعالی نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے وہ چاہت چیزیں بتاؤ جن کا مزا اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو لقیر کیا ہے اقتمیر کیا ہے اقتیل کیا ہے اور سبدو لبت کیا ہے تمو رم کیا ہے ہمیں بتاؤ کہ کتا بھونگتے وقت کیا کہتا ہے گدہ ہنگتے وقت کیا کہتا ہے بیل ڈکاتے وقت کیا کہتا ہے گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے مور جہ جہاتے وقت کیا کہتا ہے بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے مینڈک ٹراتے وقت کیا کہتا ہے جب ناقوز بچتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالی نے وہی بیجی ہو اور نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے تو حضر با عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤگے سب نے کہا ہاں پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے پھر فرمایا کہ تمہارا سوال ہے کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ واحد و قہار ہے اور وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات و دن ہے اور وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو وہ عائش و کرسی و قلم ہیں اور وہ چار جن کا پانچوہ نہ ہو وہ چار بڑی آسمانی کتابیں تورے تنجیل زبور و قرار مجید ہیں اور وہ پانچ جن کا چھتا نہ ہو وہ پانچ فرس نمازیں ہیں اور وہ چھے جن کا ساتوہ نہ ہو وہ چھے دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں کو پیدا فرمایا لقولہ تعالیٰ سورہ قعف اور وہ سات جن کا آٹھوہ نہ ہو وہ سات آسمان ہیں اور وہ آٹھ جن کا نوہ نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں اور وہ نو جن کا دسوہ نہ ہو وہ بلی اسرائیل کے نو فسادی شخص تھے جو اپنے قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے اور وہ دس جن کا گیاروہ نہ ہو وہ متمتے پر دس روز فرض ہے جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو اور وہ گیارہ جن کا بھاروہ نہ ہو وہ یوسف علی السلام کے بھائی ہیں اور وہ بھارہ جن کا تیروہ نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہیں اور وہ تیرا جن کا چودوہ نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہیں اور وہ جھوٹی قوم جو باہش میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطہ معاف فرما دی اور وہ سچی قوم جو دوزک میں جائے گی وہ یہودوں نصارہ کی قوم ہیں اور تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میں میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں اور الزاریان ضرب چار ہواں ہیں مشرقی مغربی جنوبی شمالی اور الحاملات وقر بادر ہیں لقولہ تعالیٰ اور الجاریان یسرن سمندر میں چلنے والی کشنیاں ہیں اور المقسمات امرن وہ فرشتے ہیں جو پندرہ شابان سے دوسری پندرہ شابان تک لوگوں کا رسک تقسیم کرتے ہیں اور وہ چودہ دنوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی اور وہ سات آسمان اور سات زمینیں ہیں اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے اور وہ رو جو ساس لینے والی چیز صبح ہے اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جب ملکہ بلکیز نے گھوڑوں کا پرسینہ ایک شیشی بھی بند کر کے آزمائش کے لئے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بیجا تھا اور وہ چار جو نہ کسی باپ کی پشت سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ماں کی شکم سے وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے زبا ہونے والا دنبا اور حضرت سوالی علیہ السلام کی اونٹھنیوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا ہیں اور پہلا خون نہاق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے اور جسے بھائی قابل نے قتل کیا تھا اور وہ چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدے کی آواز ہیں اور وہ چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ موسیٰ کا عصہ مبارک ہے یہ سوال کہ کون سے عورتیں دنیا بلکی عورتوں سے افضل ہیں وہ ام البشر حضرت حووہ علیہ السلام اور حضرت خدیجہ تلک کبرا اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم اور مریم رسیلتالہ انہوں ہیں باقی رہا افضل دریا وسیحیون جیجون نیل دجلہ اور فرات ہے اور سب پہاڑوں سے افضل کوہتور ہے اور سب جانوروں سے افضل گوڑا ہے اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور سب راتوں میں افضل رات ریلت القدر کی رات ہے اور تم نے پوچھا ہے کہ تو آما کیا ہے وہ قیامت کا دن ہے اور ایسا درک جس کی بارہ تہنیاں ہیں ہر تہنی کے تیس پتے ہیں اور ہر پتے پر پانچ پھول ہیں جن میں سے دو پھول دوپ میں ہیں اور تین سائے میں تو وہ درک سال ہیں بارہ تہنیاں اس کے بارہ ماں ہیں اور تیس پتے ہر ماں کے تیس دن ہیں اور ہر پتے پر پانچ پھول ہر روز کی پانچ نمازیں ہیں دو نمازیں زہر اور اثر آفتاب کی روشنی میں پڑی جاتی ہیں اور باقی تین نمازیں اندھیرے میں اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا تواف کیا ہو وہ نو علیہ السلام کی کشتی ہے تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی تو کل نبی ایک لاکھ چوہ بیس ہزار ہیں ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اور باقی غیر رسول تم نے وہ چار چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہیں حالانکہ جڑ ایک ہے وہ آنکھیں ناک مو اور کان ہیں کہ مغیر سر ان سب کی جڑ ہے آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور مو کا پانی میتھا ہے اور ناکھ کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کروا ہے تم نے نقی قتمیر فتیل سبد و لبت تم و رم کے معنی دریاف کیے ہیں خجوری کی پش پر جو نکتہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں اور گھٹلی پر جو باری چھلکا ہوتا ہے اس کو قتمیر کہتے ہیں اور گھٹلی کی اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے قتیل کہتے ہیں سبد و لبت بھیر بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے آفرینش سے پہلے کہ مخلوقات کو تم و رم کہا جاتا ہے اور گھدہ ہیگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لَعَنُ اللَّهَ الْأَشَانِ اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے وَیْلِ الْأَحْلِ النَّارِ مِنْ غَضَبِ الْجَبَّارِ اور بیل کہتا ہے سبحان اللہی وَبِحَمْدِهِ گُوْرَا کہتا ہے سبحانہ حافظی اور اونٹ کہتا ہے حضبِ اللہ وَقَافَ بِاللَّهِ وَقِيلَةِ اور مور کہتا ہے الرَّحْمَانُ عَلَى الْأَشِسْتَوَا اور بُلْبُل کہتا ہے سبحان اللہی اور مینڈک اپنی تذبیر میں کہتا ہے سبحان اللہِ مَعْبُودِ فِي الْبَرَارِ وَالْقِفَارِ سبحان المالک الجبارِ اور ناقوس جب بچتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالی پاک ہے وہ حق ہے اے ابن آدم اس دنیا کے مشرق کو مغرب میں دیکھ کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا اور تم نے وہ قوم پوچھے جن پر وہی آئی حالانکہ وہ نہ انسان ہی نہ فرشتے اور نہ جن وہ شہد کی مکھیاں ہیں اور تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے دن کہاں چلا جاتا ہے تو جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالی کے غامز علم میں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالی کے غامز علم میں چلا جاتا ہے اللہ تعالی کا وہ غامز علم کے جہاں کسی مقارب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو انہوں نے کہا نہیں سب سوالوں کے صحیح جواب دیئے ہیں تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں اس کا جواب تو وہ یہ کہ آسمانوں کی کنجی اور بحشت کی کنجی کونسی چیز ہے تو پادری پریشان ہو کا خاموش ہو گیا تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیئے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے سب نے بیگ زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بحشت کی کنجی لا علاقہ اللہ محمد رسول اللہ تو وہاں موجود سب پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہی توڑ ڈالے غیب سے ندہ آئے اے بایزید ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیا تھا کہ ان کے پانچ سو زنار تڑھواؤں میری ویڈیو پہ سند آئے ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے جزا کرنا